ایسی کون سی دعا ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو صبح یا شام کے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھوٹس آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پیاری حدیث ذکر کریں گے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا کے پڑھنے پر قیامت کے دن ایک بڑی بشارت سنائی ہے تو شروع کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ صبح یا شام کے وقت تین مرتبہ یہ کہے رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ترجمہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ پر ازراح کرم و فضل یہ لازم ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے بعض روایتوں میں لفظ نبیہ ہے اور بعض میں رسولہ ہے لہذا مستحب یہ ہے کہ دونوں ہی الفاظ پڑھے جائیں اور یوں کہا جائے وبمحمد نبیہ و رسولہ آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں